اسلام علیکم میرا نام کا دسوائی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کرپٹو مارکیٹ کی لیٹس نیوز اپ ڈیٹس اور ساتھ اپنا تذیعہ شیئر کروں گا کرپٹو مارکیٹ پمپ کری ہے اے آج ہفتے کا ویسے بھی پہلا دن ہے اور اس سال کا آخری مہینہ اور مہینے کے پہلے کچھ آیام ہیں جن میں ہم اس مہینے میں ہونے والی کچھ اکا دکا جو میجر ایونٹس ہیں جو کرپٹو مارکیٹ کو فیکٹ کر سکتے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں ویکلی اپ ڈیٹس کا ایک آپ کو ریویو دوں گا میں ٹوکن آنلاک کی معلومات شیئر کروں گا اور ساتھ ائر ڈراب کے حوالے سے بھی کچھ میں نے معلومات کٹھی کی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے کرپٹو مارکیٹ پمپ کر رہی ہے پی ٹی سی کی پرائس ہے اس وقت جب میں ویڈیو اور کارڈ کر رہا ہوں فورٹی ٹو تھاؤزن یعنی اپنا بی ٹی سی نے اپنا ایئر لی ہائے بنایا ہے جب میں ویڈیو اور کارڈ کر رہا ہوں فورٹی ٹو تھاؤزن کو ٹچ کر کے دوبارہ ٹونٹی ون فورٹی ون تھاؤزن فائی ہنڈر کی پرائس کے اوپر ٹریڈ ہوئی ہے نا صرف بی ٹی سی بلکہ ایتھرین نے بھی اپنا ایئر لی ہائے بنایا ہے جو ٹاپ ٹو کرپٹو کرنسیز ہیں وہ اپنے ایئر لی ہائے بنا کے اس وقت جب میں ویڈیو اور کارڈ کر رہا ہوں ٹریڈر جو ہیں اس کے اوپر ٹریڈ کر رہے ہیں اور پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تقریباً دو سو ملین ڈالر سے زیادہ کے اکاؤن لوگوں کے واش ہو چکے ہیں جس میں سے زیادہ تر یو کین ایکسپیکٹ کے جو سیونٹی پرسنٹ ٹریڈرز ہیں جو شارٹ ٹریڈرز لے کے بیٹھے ہوئے تھے ان کے اکاؤنٹ واش ہوئے ہیں مارکٹ یکا یک کیوں پمپ ہو رہی ہے یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اپنی ٹریڈنگ پوزیشن سیٹ کرنی ہے میں نے آپ کو پچھلے چند دنوں سے اپ ڈیٹ کر رہا تھا کہ ایکسپرٹ ٹریڈرز کا ماننا ہے کہ بیٹی سی کی پرائیس فورٹی تھاؤزنٹ تک جا کے پھر دوبارہ کریکشن کر سکتی ہے میں بھی یہ توقع کر رہا تھا لیکن میری توقع کے بالکل برخلاف بیٹی سی کی پرائیس فورٹی ٹو تھاؤزنٹ پر ٹریڈ ہو رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا فورٹی ٹو تھاؤزنٹ سے مزید اوپر جائے گی یا یہاں سے اپ کریکشن ہو سکتی ہے ویسے تو نو بڈی نوز دا فیوچر فیوچر کو کوئی نہیں جانتا کچھ ہم اندازے کچھ واقعات جو سرکمسٹینشیل ایویڈنسیز ہیں ان کو دے کے کچھ اندازے لگانے کی کوشش کرتے ہیں کچھ اف ڈونے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا سیچویشن بنتی ہے سب سے پہلے اس کے لیے فیر اینڈ گریڈ انڈیکس مارکٹ پر نظر ڈالیں تو وہ اس وقت گریڈ کی فیز میں ہے جو گریڈ کی فیز میں جو کچھ ٹریڈرز ہوتے ہیں اس فیز میں آکے آہستہ آہستہ مارکٹ سے ایکزیل لینا شروع کر دیتے ہیں یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے جو مارکٹ کو کریکشن کر سکتا ہے دوسرا اگر آپ بی ٹی سی کے چارٹ کے ویکلی چارٹ پر اگر نظر ڈالیں تو پچھلے آٹھ ہفتوں سے یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ پچھلے آٹھ ہفتوں سے مسلسل بی ٹی سی کے ویکلی چارٹ پر گریڈ کینڈرز بنتی نظر آ رہی ہیں بیٹکوئن کی ہسٹری میں چندے کی بار ایسے ہوا ہے کہ اس طرح آٹھ نو یا کئی بار دس گیارہ بارہ تیرہ بھی کنزیکٹیولی گریڈ کینڈرز آپ کو بنتی ہوئی نظر آئیں ویکلی اب یہ اس کے بعد پھر مارکٹ کریکشن کرتی ہے اب یہ کریکشن کیا آٹھویں کینڈر پر ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ایک question ہے لیکن اگر آپ ویکلی چارٹ کی بجائے آپ بی ٹی سی کے ڈیلی چارٹ پر جائیں تو مجھے ایک bearish divergence منتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے اس screen پر نظر ڈالیں تو یہاں پہ price آپ کو pump ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جبکہ اگر آپ RSI index پر نظر ڈالیں تو وہاں پہ sentiment آپ کو traders کے وہ lose ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ بالکل اس pattern کو خاص pattern کو جس میں price آہستہ appreciate ہوتی نظر آئے جبکہ جو relative strength index ہے جو sentiment behavior trading behavior کہ وہ lose ہو رہا ہے آہستہ آہستہ یا کہ وہ آہستہ آہستہ grip مضبوط ہو رہی ہے تو اگر تو price اوپر اور RSI نیچے ہو تو اس خاص situation کو bearish divergence بولتے ہیں ضروری نہیں یہ جو indicators ہیں market اسی طرح move ہو markets اس سے بالکل الت بھی move ہو سکتی ہیں تو یہ دو ایسے indicators ہیں پھر دوسرا دو چار چیزوں کو سوال یہ ہے کہ price pump کیوں ہو رہی ہے تیسرا correction کا ایک factor دسمبر کی چھوٹیاں بھی ہے کیونکہ آج تو خیر چار دسمبر ہے لیکن قریب قریب اگلے ہفتے کے mid میں جا کے یا اگلے ہفتے کے end میں جا کے چھوٹیاں ہو جانے ہیں globally تو پھر market جو ہے وہ slow down ہو سکتی ہے ویسے تو crypto market 24-7 open ہوتی ہے دیگر markets کی طرح نہیں ہے وہاں پہ بالکل خاموشی ہوتی ہے چھوٹیوں کے وقت یہ market اس کے لیے کوئی چھوٹی نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کو prices move تو ہوتی رہیں گی and ممکن ہے یہ جو دسمبر کا factor ہے Christmas کا جو factor ہے یہ market کو slow down یہاں تھوڑی correction کا ایک وجہ بنے اب آتے ہیں upside down کیا کیا چیزیں ہیں اگر ہم چارٹ پہ نظر ڈالیں تو یہ میں نے ایک چارڈ را کیا ہوا فیبو ناشی retracement from 69,000 ڈالر to لویس پرائس میں نے trade کیا اور اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کروں بی ٹی سی کی price exactly اسی ریشوں کے اوپر trade ہو رہی ہیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ share کیا اس resistance وہ فیبو ناشی کا level as a resistance کام کی ہے اب یہاں سے اگر next level کی بات کی جائے یعنی یہاں سے price next کہاں پہ جا سکتی ہے تو وہ almost almost 50,000 ڈالر کی price بن سکتی ہے کیا اوپر جاتی ہے یعنی اس کا اندازہ لگانا بھی اتنا مشکل نہیں ہے یعنی اس کے sporting بھی کچھ چیزیں ہیں مثال کے طور پر یہ سارا kreis جو crypto market میں آپ کو نظر آ رہا ہے btc اور r coin میں اس کے پیچھے ایٹی ایف کی ایک news ہے اور janvary کے مہینے میں most likely US میں spot ایٹی ایف approve ہو جائے گا اب وہ spot ایٹی ایف کے event کے بعد ہوتا کیا ہے قطع نظر اس کے لیکن اس وقت traders جو retailers یا institutional سرمایہ کار جو ایٹی ایف کی news کے اوپر trade کرنا چاہتے ہیں وہ ایسے لگ رہا ہے کہ market میں pricing کر رہے ہیں اور سستے میں tokens خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے crypto currencies کی demand بڑھ رہی ہے اور ساتھ prices اوپر جا رہی ہیں لیکن یہ ایک factor ہے میں آپ کے ساتھ جو پیٹر شیف ہیں ان کی opinion share کرنا چاہتا وہ کہتے ہیں جی کہ btc کی price اس وجہ سے 41,000 یا ظاہری بات ہے ان کی tweet کے بعد price جو ہے وہ 42,000 تک بھی گئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ gold نے بھی اپنا all time high بنایا یعنی almost 2100 ڈالر کی price کو اس نے ٹچ کیا اور اس کے بعد 200 price کو ٹچ کرنے کے بعد gold کی price correction کر رہی ہے اور جب gold کی price correction کر رہی ہے پیٹر شیف کے مطابق پیٹر شیف کے مطابق اس وجہ سے btc کی price جو ہے وہ pump کر رہی ہے اور جیسے ہی ای ٹی ایف bitcoin کا ای ٹی ایف کے حوالے سے جو news ہے وہ end ہوگی اس کے بعد آپ کو اچھا خاصا btc میں crash نظر آئے گا تو یہ دو چار factors ہیں جو کہ price کو pump اور dump کر سکتے ہیں اب آتے ہیں کچھ weekly events جو ہیں engine token جو دی فائی market ہے اس میں دیکھیں تو engine token جو ہے اس کے حوالے سے major update اس ہفتے میں کوئی آ سکتی ہے اس کو آپ نے closely watch کرنا ہے اور دوسرا link کا جو سات طریق کو جو chain link کا token link token ہے اس کی جو میں نے آپ کو staking کے بارے میں بتایا تھا اس کی بقاعدہ سات طریق کو جو early access ہے جن جن لوگوں کو اس کی staking آن ہو جائے گی میں امید کر رہا ہوں کہ اس ہفتے link token کی price مزید آپ کو pump ہوتی بھی نظر آ سکتی ہے updates ہیں اس کو base بنا کے میں نے دو trades لی ہیں مختلف اور دونوں bar trail لی ہیں ایک martin gale پہ لی ہے اور ایک میں نے spot پہ لی ہے اور دونوں کو کوئن پہ میں نے trail لی ہے آپ بھی اگر اس حوالے سے risk لینا چاہے تو آپ لے سکتے ہیں یہ short on trading کے لیے ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ والا ہفتہ اور اگلا ہفتہ polymatic کی price کو مزید pump کر سکتا ہے and ممکن ہے وہ ایک ڈالر کی price کو پھر دوبارہ اپنی اس resistance کو touch کرے اور شاید اس کو break کرے یہ سب depend کرتا ہے اگر market کے sentiment کیسے رہتے ہیں اگر تو market btc مزید اوپر pump کرتا ہے تو پھر میں یہ ساری mati کے حوالے سے میری trade کو میں اوپر جاتا ہوا اور correct ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں پھر اس کے بعد avalanche کے حوالے سے بھی آپ نے نظر رکھنی ہے republic revenue sharing tokenized security will launch on avalanche next week اگلے ہفتے وہ ہونی ہے اس کو آپ نے close watch کرنا ہے اور avalanche کے اوپر جو gaming sector ہے وہ بھی آہستہ آہستہ grow کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ kawa kawa k 15 upgrade will launch on December 7 December 7 کو ایک اور event ہے پھر kawa کی جو inflation ہے وہ reduce ہو جائے almost to zero یہ بھی ایک kawa کے investor کے لیے ایک اچھی news ہے doge coin کے حوالے سے جو tesla cyber truck ہے جو ابھی Elon Musk نے پچھلے ویک میں کافی اس حوالے سے update تھی اس میں doge coin 50 times جو ہے وہ tesla کی cyber truck کی check out page پہے وہ 50 times appear ہوئے doge coin ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس ہفتے کی major updates ہیں آج biter x global نے اپنے operations کو close کرنا تھا اس کے علاوہ bank of canada نے interest rate کا فیصلہ کرنا ہے وہ awareness take ہوئے ویسے تو SH کو اتنا زیادہ impact نہیں ہوتا مارکیٹ کے اوپر لیکن پھر بھی یہ event ہے جمعہ رات کو US initial jobless claims کے حوالے سے data آئے گا وہ بھی مارکیٹ کو volatile کر سکتا ہے اور جمعہ والے دن unemployment rate کے مہینے unemployment rate کے حوالے سے quarterly non جمعہ والے دن US کے جو statistics ہیں وہ مارکیٹ کو جس طرح volatile کر سکتے ہوں اس حوالے سے ٹھیک ہے اب اگر ہم gold پہ یہ دیکھیں یہاں پہ gold کا چارٹ اوپن کیا ہو تھا اکیس ہزار کو ٹچ کر کے اکیس زار پلس یعنی اکیس زار کو چواریس پہ ٹالیس ڈالر کی price کو ٹچ کر تو نیچے correction کر نظر آ رہا اور اگر ہم daily کی بجائے weekly chart پہ دیکھیں تو ہمیں clear picture نظر آئے گی کہ gold اپنی strong resistance کو دو تین بار آ لی یہ touch کر چکا تھا اس کو break کرنے کی کوشش کر رہا اب دوبارہ break تو کی ہے لیکن ایک بڑی سی wick بان لی ہے let's see کہ اس ہفتے کی یہ candle اس وقت آپ گرین بننے کے بعد اس وقت ریڈ نظر آ رہی ہے کیا یہ اس resistance سے اوپر تقریباً 2075 ڈالر کی پرائس اگر تو اس سے اوپر ہوتی ہے تو گول کی پرائس آپ 4.6 ملیون ڈالر کی ورث کا بنت ہے یہ بھی 7 دسمبر کو ان لاک ہونا ہے آج 4 دسمبر ہے اس حوالے سے کوئی ٹریڈنگ پوزیشن وغیرہ ابھی تو ویسے نہیں بنتی ہے یہ ان لاکنگ کے حوالے سے ٹریڈنگ کرنی ہو تو کم از کم پاس دن پہلے اگر ٹریڈ لی جائے تو پھر اس کا بینفیٹ ہو سکتا ہے ویسے بھی ان لاکنگ بولیش انوائرمنٹ کے اوپر اندر آپ سیل ٹریل لینا رسکی ٹریڈ ہوتی ہے اور سولانہ کے حوالے سے پچھلے دو تین ہفتوں سے پہلے اچھا خاصا سولانہ پمپ کی اور پچھلے دو چند دنوں سے سولانہ کے ایکو سیسٹم کے حوالے سے کرپٹو مارکٹ میں اچھی خاصی بات چیت ہو رہی ہے خاصصا جو ایئر دراف کے حوالے سے مارکٹ میں افواں ہیں اور کچھ سولانہ کے ایکو سیسٹم کے پروٹوکوز نے اپنے ایئر دراف آل ایڈی کر بھی دی ایک نئی چین ہے اس چین کے ایئر دراف کے حوالے سے بھی مارکٹ میں خبریں ہیں اگر تو آپ نے ان کی ایئر فارمی کرنی ہے تو گیلکسی کے یہ جتنے ٹاس ہیں یہ سارے آپ ٹاس کمپلیٹ کریں تو آپ ان کی مانٹا کی نہ صرف ایئر فارمی کر سکتے بلکہ ان میں انہوں نے کوئی میسٹری باکسز وغیرہ کا ریفل بھی کرنا آپ اس ریفل میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لنک ویڈیو کی ڈسٹریپشن میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس کے علاوہ میں نے آپ بتانا تھا کرپٹو وان وان پہ میں ان قریب کل خبریں ہیں کہ بائنانس کا مین ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں پہ اس نے ایڈ راب کا ہنٹ دیا یہ دیکھیں موبائل اور ساتھ ایڈ راب کا آئیکن دیا اور نیچے ٹویٹ کیا ہے time to get your بائنانس ویب 3 wallet یعنی بائنانس کا جو ویب 3 wallet جس کے اوپر تو ظاہری بات ہے آپ نے wallet create کرنا ہے پھر وہاں پہ فنڈ لے کے آنے وہ بائنانس کے جو بائنانس کا ایپ ہے اسی کے اندر وہ والیٹ کرنے ہوتا ہے اور وہاں سے فنڈ آپ نے موف کرنے ہے پھر اس ویب 3 wallet میں آپ نے کچھ trading وغیرہ token وغیرہ کرنے اس طرح کی activities کریں گے آپ اگر daps وغیرہ اوپن کر کے وہاں پہ اسی wallet کے لئے engagement کریں گے تو این ممکن ہے یہ hint دی ہے پھائنانس ایڈ ایڈراب کا ابھی مزید معلومات نہیں ہے یہ ایڈراب کس چیز کا کریں گے کیا وہ bnb کا کریں گے یا اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے لیکن اس کو hint کے طور پہ آپ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ last میں cosmos کے ایڈراب کے recap کے حوالے سے یہ thread میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس cosmos کی چینج کے ایک سسٹم کے اوپر جو مختلف protocol اپنا ایڈراب کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں اس حوالے سے ساری update اس ایک thread میں آپ کو مل جائے گی جیسے کہ کوجی کے جو stakers ہیں ان کو ایڈراب ملے ہیں ٹوکن PLN کے اس کی ساری معلومات یہ نیچے پوری detail لکھئے اس کو آپ کھول SHD ایڈراب اس کے بارے میں معلومات آپ کو یہاں سے مل جائے گی یعنی پوری Cosmos کے eco system کے حوالے سے بھی ایڈراب کی جو ساری معلومات ہیں اس ایک thread میں آپ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے یہ تھی crypto market کے حوالے سے میری مقصر آج کی مقصر معلومات جو میں چاہتا تھا آپ کو market کے حوالے سے update کروں کل انشاءاللہ زندگی رہی ہمت ہوئی تو پھر میں crypto market کے ساتھ آپ کے سامنے حذر ہوں ٹھیک ہے اللہ حافظ